بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آیال ویورز آج ہم بنائیں گے بغیر کھوئے اور کنڈینس ملکے منٹوں میں بننے والی بہت مزیدار چنیوڑ کی مشہور کھیر اس کھیر میں ہم کچھ ایسا ڈالیں گے جسے یہ کھیر بغیر کھوئے کے بہت مزیدار بنے گی ایسا کیا ڈالیں گے دیکھنے کے لیے ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں کھیر بنانے کے لیے سب سے پہلے فریش دودھ جو گرمے روزانہ آتا ہے دو کلو لے کر بوائل کر لیا ہے تھوڑا سا دودھ نکال لیتے ہیں اور باقی دودھ گرم ہونے دیں گے اور یہ آدھا کپ چاول کا ٹوٹا لے کر تین سے چار پانی میں اچھی طرح سے واش کر کے گرم پانی میں ایک گھنڈا پہلے بھگو دیا تھا چاول آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ چاول فیلٹر کر کے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل لیں گے آپ یہ ہلکا سا گرینڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مسل لیں سے مزید چورا ہو گئے ہیں اب یہ جو ہم نے دودھ نکالا تھا اس میں آدھا کپ ملک پوڈر اور ون ٹیبل سپون بارکر کارن فلاور ڈال دیں گے پہلے چمچ سے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر ہینڈ بیٹر سے مکس کر لیں گے آپ دوسری طرف دودھ چیک کر لیتے ہیں دودھ گرم ہو چکا ہے سائیڈ سے یہ ساری ملائی اتار دیں گے اور دودھ اور ملائی کو چمچ سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں کرچ کیے ہوئے چاول ڈال دیتے ہیں فلیم میڈیم ٹو سلو رکھیں گے باول اچھی طرح سے ساف کریں گے اور چاول گلنے تک اسے پکنے دیں گے ساتھ ساتھ چمچ سے ہلاتے رہیں گے تقریباً پانچ منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں اور یہ جو سائیڈوں پر ملائی آئی ہے اس کو ساتھ ساتھ رموع کر دے جائیں گے تو یہ دیکھیں چاول بہت اچھی طرح ٹینڈر ہو چکے ہیں چاول گلنے پر ایک کپ چینی جو کہ وزن میں دو سو ساٹھ گرام ہے ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے چینی چاول گلنے کے بعد ڈالیں گے اگر پہلے ڈال دیں گے تو چاول نہیں ٹینڈر ہوں گے مکس کر کے میٹھا چیک کرتے ہیں یہ پرفیکٹ ہے اگر آپ کو میٹھا کام لگے تو آپ اس میں مزید چینی اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب ہافٹی سپون اس میں لاچی پورڈر ڈال دیں گے مکس کریں گے میں نے یہاں پر ہافٹی سپون نمک بھی ڈال لائے تو آپ بھی ساتھ ہی ڈال دیں چمچ چلاتے ہوئے دو منٹ کے لیے چینی پکنے دیں گے اور پھر یہ نٹس ڈال دیں گے ون ٹیبر سپون ناریل سلائس میں کٹ کر ون ٹیبر سپون کاجو اور ایک سے دو ٹیبر سپون بادام سلائس میں کٹ کر ڈال دیں گے مکس کریں گے نٹس آپ کوئی بھی کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اب یہ ملک پورڈر اور کان فلاور وانا مکشر پہلے چمچ سے ہلائیں اور پھر ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ چمچ سے ہلاتے جائیں گے گاڑا ہونے تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے دو سے تین منٹ میں یہ گاڑا ہو کر کریمی فارم میں آ جائے گا ہم اس میں کھویا یا کنڈینس ملک نہیں ڈال رہے ملک پورڈر کے مکشر سے ہی یہ بہت مزیدار کھیر بنے گی آپ چاہیں تو کھویا ڈال سکتے ہیں ساتھ ساتھ سائیڈوں سے اسے ریموو کرتے جائیں گے نہیں تو یہ جال کر کھیر کے ٹیس کو خراب کر دے گی تو یہ دیکھیں یہ کریمی فارم میں آنا شروع ہو گیا ہے آپ فلیم سلو کر کے تین سے چار ڈراپس کیورا وارٹر کے ڈال دیں گے مکس کریں گے کھیر کافی گاڑی ہو چکی ہے اسے زیادہ گاڑا نہیں کریں گے یہ تھنڈی ہو کر مزید گاڑی ہو جائے گی آپ فلیم آف کر دیں گے اور یہاں پر ایک پیکٹ کریم کا 200 ایمیل ڈال دیں گے آپ اسے چمچ سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اسے اچھا ٹیکچر دینے کے لیے ہینڈ بیٹر سے مکس کریں گے اب دو منٹ کے لیے اسے روم ٹمپریچر میں تھنڈا ہونے دیں گے دو منٹ کے بعد تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر کتنا زبردست ہو گیا ہے اور پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو گئی ہے اب اسے ایک سرونگ بال میں ڈال دیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور آپ جس سٹی اور کنٹری سے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیس کمنٹس میں ضرور مینچن کریں اب اسے چاندی کے ورک اور نٹس سے گانش کر لیتے ہیں یہ کچھ سائیڈوں پر نٹس لگائیں گے چنیوڑ کی یہ بہت زبردست اور مشہور کھیر ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں تو یہ دیکھیں واؤ ماشاءاللہ بہت زبردست کھیر تیار ہوئی ہے یہ منٹوں میں بننے والی کھیر کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے ٹرائی ضرور کریں اور فیڈبیک دیں محرم میں بنا کر خود بھی کھائیں اور محلے میں بھی بٹیں اسے ایک گھنٹہ فریج میں راکہ تھنڈا کر کے سرو کریں بہت مزیدار لگے گی تو یہ دیکھیں یہ اس کا ٹیکچر بہت زبردست اور یمی ٹیکچر ہے یہ تھنڈی ہو کر مزید گاڑی ہوگی اب ایک چمچ کھا کر چیک کرتے ہیں بہت مزیدار سپر ڈیلیشیس تھنکس فر واشنگ دا ویڈیو ملتے ہیں نیکس مزیدار ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ